بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید خرم باس نکوی نائی جم سیلنگ کی طرف سے از یو جول اپنے تمام پروگراموں کی طرح اس بار بھی آپ کے لیے ایک نئی اور اچھوٹی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور صرف اس لیے کہ آپ تک ایک بہتری نالج پہنچ سکے اور قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ کے اس ماخص کے تحت کہ کل ہاتو برحانکم ان کون تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بات دلیل کے ساتھ کیا کرو اپنی ہر بات کی دلیل رکھا کرو تو ہم اپنی ہر بات کی دلیل رکھنا چاہتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں آج میں بڑا اچھوٹا سا موضوع آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور وہ ہے آپ کا برج آپ کے ستارے اور آپ کی کسپت یہ ایک ایسا ڈوبک ہے جس کے پیچھے ہر شخص پڑھا ہے جو اس کو بلکل بھی نہیں بانتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کیپریکون ہوں میں لیو ہوں میں ایریز ہوں تو بسیکلی میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ برج ہیں کیا ان برجوں کی حقیقت کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا آپ اسلام پر بھی ہیں یا نہیں اور اس کی اصل بسیک کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دین فطرت ہوتا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے ان کے بیٹے قابیل نے آگ کی پوجہ شروع کی کہ شاید اس نے یہ گمان کر لیا کہ اس آگ کو میں اگر پوجہ کروں گا تو وہ جو قربانی ہے وہ آگ میری کھالے کی آ کر اور میری قربانی سفل ہو جائے گی اور میں وسی بن جاؤں گا نتیجہ تن اس نے حسد شروع کیا اور حسد میں اپنے بھائی کو جو کہ معصوم نبی تھے ان کا قتل کر رہا گا اب اس کے بعد آگ کی پوجہ کے بعد ان سورج چاند ستاروں اور ان کو بھی ماننا شروع کیا اور ایک مجوسی مذہب جو ہے وہ جو ہے وہ تخلیق میں آیا اور مجوسی مذہب کے لوگ جو تھے یہ بسکل ستاروں کی پوجہ کرتے تھے سورج کی پوجہ کرتے تھے چاند کی پوجہ کرتے تھے آگ کی پوجہ کرتے تھے آج بھی آپ پارسیوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پارسی یہی آگ کی پوجہ کرتے ہیں اور بسکلی اسی کو ہی وہ اپنی چیزوں کو اندر بناتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں تو ہم لوگوں نے خامخواہ کے اندر وہی چیزیں اب اپنے اندر ایڈاپٹ کر لی ہیں جو کہ مشرقوں کی تھی بے دین لوگوں کی تھی اب ستاروں کا جو یہ چیز ہے یہ شروع ہوئی تو وہاں سے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ستاریں ہیں یہ بزرگ ہیں یہ وہ ہیں تو یہ علم جب فارس سے چلتا ہوا ایران سے چلتا ہوا پہنچا گریک میں تو گریک والوں نے اس کا بڑا بینیفیٹ اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ دیوی دیوتا صرف ان کے تو نہیں ہے دیوی دیوتا تو ہمارے بھی ہیں برج جانی کے بارہ مہینے تو پہلے سے موجود تھے اسی مہینوں کے حساب سے انہوں نے بارہ برج بنا دیئے اور بارہ برجوں کے اوپر انہوں نے جناب جی جو اپنے دیوی دیوتا تھے اس کو ان پر تقسیم کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر برج کسی دیوی یا دیوتا کا بن گیا اب وہ دیوی کا اگر اس مہینے میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اگر وہ دیوی کا اس دیوی کا ہے جو دولت کی ہے تو وہ مشتری بن گیا تو اس کے بعد اس نے وہ بزنس کا کرنا ہے سارے کا سارا کام اب بزنس اس کو دیا گیا دو تین چیزیں دے گی کہ تم یہ کام کرو گے اگر وہ ایسے مہینے میں پیدا ہوا جو مریخ کے اندر آ رہا ہے تو وہ جنگ کا دیوتا ہو گیا تو اس مہینے میں پیدا ہونے والے تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ جنگ جو بنیں گے یعنی انہوں نے نومینیٹیڈ کر دیا کہ ہر مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کیا بن سکتے ہیں اور چونکہ دیوتاؤں کی آپس میں دوستیاں بھی تھیں اور دشمنیاں بھی تھیں اس لیے جو دیوتاؤں کے دوست تھے انہی دوست دیوتاؤں کے جو مہینے تھے ان مہینے والوں کو آپس میں دوست کہا اور جو ان کے دشمن تھے ان کو آپس میں دشمن کہا گیا اور جو یعنی کہ نہ دشمن تھے نہ دوست تھے ان کو وہ الہیتہ سیڈ پر رکھ دیا گیا کہ یہ موتدل ہیں انسا کرو نہ کرو کوئی بات نہیں خیر ہے گریک والوں نے اس کا بڑا بینیفیڈ اٹھایا تھا اور وہ بینیفیڈ یہ اٹھایا تھا کہ انہوں نے ہر بہینے جو نومیلیٹ بچے تھے بچپن سے ہی بچے کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں کون ہوں اور میں نے بننا کیا ہے نتیجہ تل 6-7 سال تک وہ یاشی کرتا تھا اس کے بعد اس کو اپنی ٹیم کے ماہروں کے پاس دے دیا جاتا تھا اور وہ بچہ ان میں بیٹھ کر ماہر ترین جنگجو ماہر ترین وہ بہریہ کے اندر ماہر ترین کسان ماہر ترین وہ جناب جی ایک اکنومس بن جاتا تھا اب وہ سارے کی سارے بزنسمن بنتا تھا تو اب ان لوگوں نے چونکہ بچپن سے ہی نومیلیٹڈ ہوتے تھے اس لیے وہ ذہنی طور پر اسی طرف کائل ہو چکے ہوتے تھے آج چونکہ ہمیں پتے نہیں جلتا میں نے بننا گیا اور کرنا گیا نتیجہ تر نواقش تر پڑھتے رہے تھے جہاں جو جاملے وہ لگ جاتے لیکن یونانینس کا یہ بینیفٹ رہا ہے اور اس بینیفٹ کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا پر رول کیا اب یہ یونان سے جب نکلا تو یہ آ گیا ہندوستان میں تو ہندوستان والوں نے کہا کہ بھی ان کی دیوی دیوتا کیا زیادہ ہیں ہمارے دیوی دیوتا نہیں ہیں انہوں نے وہ جو سال کے بارہ مہینے انگلیش مہینے تھے ان کو کنورٹ کر دیا اپنے پو مارک کے اوپر اپنے سامن جنرل کنلیاں نکال دیں اسی حساب سے کہ یعنی کہ اب وہ جو بچے ہیں وہ جناب جو پیدا ہوتا ہے اس کو سیو کہ جنرل کنلی نکال کے کہتے ہیں یہ فلانا مانگلک ہے فلانا شوم ہے فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے فلانا کسمت یہ ہوگی فلانا کی یہ ہوگی یہ فلانا سے شادی بلکہ آپ کو ان کے نجوم کی حیرت انگیز چیز بتاتا ہوں پچھلے دنوں اشوریہ ریہ کی شادی تھی ہے بھشک بچن کے ساتھ تو کنلیاں نہیں ملتی تھی وہ مانگلک تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے کہ کہا جی اس کے دو شور پہلے مر جائیں گے ٹھیک ہے امیتہ بچہ نے کہا شادی اب تہہ ہو چکی ہے بھائی میاں آپ کرو آپ آپ کو یہ کرنا پڑے گا نتیجہ تن انہوں نے کہا پھر اس کا اپائے نکالا پیسے لے کر کہ کیا اپائے نکالا ہے اس کا کہ جناب اشوریہ کی پہلے دو شادیاں کی جائیں گی اور چونکہ کیلے کا درخت انتھائی متبرک ہے اور ہنومان جی بھی انتھائی متبرک ہیں تو پہلے ایک ہفتے کے لیے اس کی شادی کی گئی ہنومان جی کے ساتھ یعنی شراب جو ہے وہ کیلے اور بندر پہ مندر کے لوگیاں اب آپ اس کی اپنے بیٹے سے شادی کرتے ہیں یہ ہے جی وہاں کا نجوم اور یہ ہے وہاں کے ستارے اور یہ ہے وہاں کی قسمتیں اب یہ اب اب کہن جو تھے یہ مشہور ترین لوگ ہیں کہنوں کی پیشنگوئیاں بہت مشہور ہیں کہن کون ہوتے تھے یہ یہودیوں کا ایک طبقہ تھا بیسیکلی جس کے پاس انبیاء کے صحیفے اور انبیاء کے علوم موجود تھے اب ان کو پتا ہوتا تو ان صحیفوں میں نشانیت یا نہیں جیسے آج کل کے اندر امام زمانہ آنے والے ہیں تو ان کے آنے کی پیشنگوئیاں کہ اس وقت فلا فلا کام ہو رہا ہوگا فلا فلا کام ہو چکا ہوگا فلا فلا شہر گھرک ہو چکا ہوگا یہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چودہ سال پہلے بتا دی ہیں اب ہمیں معلوم ہے کہ ان نشانیوں کو پورا ہوئے یا کتنی پوری ہونے والی ہیں ان کے صاحب کتنے ہوں گے سارا کچھ کتنا ہوگا ہم اسی بنا پر اس پر بات کرتے ہیں اب یہ جو کہن تھے ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی تھیں یہ انہی باتوں پر پیشنگوئیاں کر دیتے تھے کہ ابھی فلان ابھی آن رہنے والا ہے فلان چیز ہیں وہ چیزیں سچ ثابت ہوتی تھی نتیجہ تن ان کو مان لیا جاتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں تو آج کل ہم بھی اپنے برج اور ستارے ملا کر کے میرا برج یہ ہے میرا ستارہ یہ ہے آج مجھ پر اصار ستی شروع ہے آج میرا دن بڑا جو ہے وہ نحس ہے آج میرا دن بڑا اچھا ہے آج مجھے اور اتفاقا کچھ لوگوں کے ساتھ اگر وہ بہترین چیزیں آ جائیں تو وہ اور پکا ہو جاتا ہے بھئی اس میں تو جو کچھ لکھا ہوتا ہے بلکل ٹھ بڑا کہ جناب جی ہر تین سال کے بعد آپ کا برج بھی تبدیل ہو جائے گا اور آپ کا ستارہ بھی تبدیل ہو جائے گا تو یہ جب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی تو آپ کو برج ہر تین سال کے بعد تبدیل ہو گیا تو آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کی ساتھی کہاں کھڑی ہے ستاروں کے علمہ کھڑا ہے ساری چیزیں تو گئیں بھاڑ گئے اندر تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب فیک ہیں فیسٹ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف دھیان مت دیجئے کیونکہ میں اپنی اگلی اپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ یہ جو نجومی نجم سے ستاروں سے یہ جو کاہنوں کے بعد نجومی شروع ہوئے یہ کون ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ میں اپنی اگلی اپیسوڈ میں بتاؤں گا اور یہاں تک آپ کو معلوم ہو جانے شاہیے کہ بیسیکلی یہ جو برج اور ستارے ہیں یہ ہمارے ہم یہ دیوی دیوتاؤں کے ہیں اور ان کے غلاموں کے ہیں نہ تو ہم کسی دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں نہ ہم ان کے غلام ہیں تو بندہ خدا اپنے رب سے پاک پروردگار سے اپنی تمام مشکلات کے ازالے کے لئے دعائیں کیجئے اور وسیلہ بنائیے ان پاکوں کا جن کے لئے جو وجہ تقلیق کائنات ہیں اور جن کے لئے کائنات خلق کی گئی ہے اور آپ کے یہ برج اور ستارے آپ کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سب سے بڑی حیثیت رکھتی ہے آپ کی محنت آپ کا مقدر اور آپ کے رب باری طالعہ کا آپ پر کرن ان چیزوں کو یاد رکھئے اور خرافات سے بچیے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبُلَحَمْ